اسلام علیکم خواندر حضرات ہی ہمارے سامنے ایک سکھوں کے دور کی ایک ریلوے سٹیشن پر ٹریک پر مجبود آئی ہے بلڈنگ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خوف زادہ ہے اور یہاں پر انہیں پرسراریت کے ساتھ کچھ انگلت چیزیں بھی نظر آتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ساتھی پرانی ہو سکتی ہے بلڈنگ اس کی دیواریں دیکھو کہ ابھی تک کھڑی کی کھڑی ہیں کوئی چیزیں کوئی انسان اسے آئی تک گرانی نہیں سکا یہاں پہ جیسے کہ آپ کو حسد میں بچائے جو گرائے وہ ہی گرائے باقی کھڑا ہوگا ہے صرف آف کی وجہ سے یہاں پہ کوئی اس کو گرانے نہیں آرہا تو کافی اس کے بارے میں سنا ہم نے تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کے کیا ہے ہلا آتے ہیں اس کے آگیا ہو رہا ہے یہ دکھاؤ گرا یہاں سے یہ دیکھو ساتھیں گری ہوئی ہیں لیکن کسی کی ہمد نہیں پڑھ رہی کہ جو لوہے کے گارڈر ہیں وہ لویا پڑھا ہوا اندر وہ اٹھانے کوئی نہیں آرہا یہ بھی دکھاؤ گرا یہاں یہ خورتے آلکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نہیں سکتا رہی ہے اچھا ایک منٹ رکھو یہ دیکھو یار یہ دیوار کا روک دیکھو جیسے کہ ابھی یہ گر جائے گی اس طرح کا اس کا جو کہ نقشہ بنا ہوئا ہے کہ گر نہیں سکی لیکن اب یہ ایسے جیسے گر جائے گی اس کی دیواریں ملکل گل چکی ہیں سڑ چکی ہیں اس کے علاوہ بھی آگے ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے آوز رہی ہے یہاں سے دکھاتا ہے یہاں سے دکھاتا ہے یہاں سے دکھاتا ہے یہاں سے دکھاتا ہے اور خوف تھوڑا بہت اس سے مجھے لگ رہا ہے دن کا ٹائم ہے اس لئے کم خوف ہے رات کے بارے دیکھتے ہیں یہاں 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 انسان انتہا ہے کوک کی نا کوک کی نا انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے کے بننے ہوئے ہیں سارے ٹریا اور اب یہاں سے ٹرین وغیرہ نہیں گھتتی اب آج کس کی آج چلو آہاں یہاں سے نکلو ابھی میں آپ کو بتاتا جلوں غیر کہ یہ جانور سامنے آئے ان کو چارہ کھلانے کے لیے ایک شر سے نکلا ہوگا ہے ہم نے اسے پوچھا ہے کہ یہ جگہ ایسی کیوں ہے یہاں پہ ابھی دکھ گرایا کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان کر کیا کرنا آپ نے بچو آپ جاؤ تو کافی پوچھا ہے میں نے اس سے تو اس نے بتایا کہ یہ خوف جگہ ہے جس کے بارے آپ پوچھ رہے ہو تو آپ یہ جانور یہ انکل کھڑا ہے وہ دکھاؤدرا یہ انکل کھڑا ہے اس نے منع کیا تھا کہ اس لوکیشن کے اندر نہیں جانا آپ نے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کھانے کے لیے چارہ کافی ہے تو واقعی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ جس طرح کے ہر حالی ہے تو کہہ رہا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنا ایک جانور بھی اندر لکھ جاؤ کہ یہاں پہ وہ چارہ کر لیں لیکن وہ خوف کے مارے وہ باہر ہی رہتا ہے تو ہمیں بھی وہ مجھے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ بچے باہر ہو کہ ہمیں بہر اینتمی وہ پہلکہوں پہ پہلکہ میں چیز کھٹا ہمیں چیز کھٹا ہچی پہلکہ میں نے اندر نہیں ہے اس طرح ہرت آرہ ہے ہمیں ایک ہے تو وہ دیکھتے ہی یہاں پہ کچھ کرسکاری نہیں کیجا جیسے مغریب کا ڈائم ہوا جیسے ہم بہر نکلیں تو وہ انکل اللہ دیکھو اپنے جانور لے کہ اس طرح جا رہا ہے شاید اسے ساری چیز کا ساری بات کا پتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہیں اس لئے ہم دین کے وقت آئیں آگیا آج رہا ہری اس کے علاوہ وہ آگے بھی ہے کسی طرح کی ہے وہ بھی بنجر ہے کھنڈر ٹائپ بانے ہی اگر دروازے میرے خیال اس کے بھی نہیں ہے دروازے کسی بھی چیز کے نہیں ہیں یہاں پہ یہ کسی وقت کا یہ ایک دبا پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ ریلگاری کا مالگاری کا دبا پڑا ہوئے ہیں اور اس دبے کو بھی دیکھیں گل سر گیا ہے اس کو بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات اسد کہ کتنا بھاری لویا پڑا ہوئے ہیں اندر کوئی انسان کی ہمت نہیں ہے کہ اندر وہ آئے رات کے وقت سے لکھیں مشکل کوئی بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے لے کے جائے لیکن جو معاملات یہاں پہ بتائیں کوئی نا اس کی وجہ سے کوئی نہیں آ رہا ہے ایک لوکیشن وہ ہے سامنے وہ دیکھو اسی کے ساتھ ہی وہ جڑی ہوئی اسی کے ساتھ وہ اس کے معاملات جا رہی ہیں وہ بھی خوف زیادہ ہے اور عوام یہاں کی وہ بھی خوف زیادہ ہے اکثر جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کو اس جگہ کی سکتے نظر آتا ہے اور دور دور سے ہی وہ شوڑ ڈال کے بھاگ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہے کچھ